اوم چودری یوسر صاحب جو منسٹر تھے اس وقت اونو نے اس شاملات کو اتنی اجلت میں تقسیم کا یہ فیصلہ کیا جو کہ بالکل غیر منصفانہ تھا اچھا سار یہ بتائیں کہ آپ کی یونین کانسل میں آپ کا مقابلہ دو تگڑے میدواروں کے ساتھ ہے ایک میدوار ہیں پی ٹی آئی کے دران شوکت ایڈوکیٹ اور ایک ازاد میدوار ہیں راجہ بابرخان کیا سمجھتے ہیں کہ اس یونین کانسل کے لوگ آپ کے سر پر جیت کا تاج سے جائیں گے اسلام علیکم ناظرین جبکشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد سوہیل ناظرین اس وقت میں موجود ہوں یونین کانسل اونو میں اور جس امیدوار کا میں آج انٹریو کرنے جا رہا ہوں ان کا نام کسی بھی تاروک کا متاج نہیں ہے مصور کشمار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر دنیر ارماؤں میں ہوتا ہے پورے ازاد کشمیر کے اندر لوگ ان کے نام سے واقع ہیں ان کے کام سے واقع ہیں ان کا خندان جو ہے اس کا منشور ہمیشہ ہی تعلیم رہا ہے یہ نجوان بھی جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے اپنی قدمات سر انجام دیتا رہتا ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرک کانسل کے امیدوار ہیں چودری لکمان انجم ایڈوکیٹ صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کا آغاز کب کیا اور تعلیم کے حوالے سے اگر یہ کمیاب ہوتے ہیں تو ان کی کیا جو ہے نا وہ لائے عمل ہوگا ہے تعلیم کے حوالے سے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی بالکل اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرک کانسلرز یونیئر کانسل لنا چودری لکمان انجم ایڈوکیٹ صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے الیکشن کمپین ہے وہ کیسی جاری ہے السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام لکمان صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو الیکشن کمپین ہے وہ کیسی جاری ہے عزباللہ علی شہیط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر زہار ہوں آپ کا سوال بھائی کہ آج کل چونکہ الیکشن کمپین میں اتنی گہم اگہمی ہے آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت نکال ہے الحمدللہ ہماری الیکشن کمپین بہت اچھی جاری ہے پاکستان پیپرز پارٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں اور یونین کونسل انا پاکستان پیپرز پارٹی کا گھڑا ہے محترم قائد افسر شاید صاحب بھی اسی یونین کونسل انا کے رہنے والے ہیں تو الیکشن کمپین الحمدللہ ذات باری طالعہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی جاری ہے سر یہ بتائیں کہ بردیتی الیکشن بگل بچ چکا ہے 27 نومبر بولی ہونے جاری ہے کیا سمیتے ہیں کہ آپ یونین کونسل انا سے کمیاب ہوں گے دیکھیں جی کوئی بھی امیدوار جو الیکشن میں آتا ہے تو وہ ایک منیفیسٹو لے کے آتا ہے ایک منشور لے کے آتا ہے میرا تعلق پاکستان پیپرز پارٹی سے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قائد محترم افسر شاید صاحب جب دور اقتدار میں بھی رہے انہوں نے بھی اپنا ایک وین دیا تھا کون کو علاقہ کو اور میں بھی الحمدللہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کا وین ای تعلیم شروع ہمارا جو پہلا منشور میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ ایڈوکیشن ہے اور ہم نے ذاتی طور پر بھی میرے خاندان والوں نے بھی میں نے خود بھی جتنی کوشش ہو سکی تعلیم کے معاملے میں اپنے علاقہ کے اندر ایک رول ادا کیا ہے اور علیان علاقہ اس بات کے گواہ ہیں کہ تعلیم کے اندر ہمارے خاندان کا ایک بڑا نام موجود ہے انہوں نے کام کیا ہے اور یہ کوئی نام بنانے کے لیے کام نہیں کیا ہے یہ اس وقت کی بات ہے میں آپ کو بتاتا چلوں جب شاید تحریک ازادی کشمیر کے بعد جب اس علاقہ میں کوئی سکول موجود نہیں تھا تو موڑا کنیال کے مقام پہ جو پہلا گرلز آئی سکول بنایا ہے اس میں بھی میرے جد امجد میں سے قائد اندرال چودگی علا دی تا کہ یہ بڑی کاوش تھی ان کے ساتھ اندرال کے سرسیت ماسٹر اطاب ہم نے بھی ایک کوشش کیا تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہے اور مجھے تو میں اس ذات باری طالع کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس خاندان میں پیدا ہوں گا جب بچپن سے ہی تعلیم کا اقدس دیا جاتا ہے کہ جب تک آپ تعلیم نہیں آسل کریں گے آپ علاقہ میں آپ اپنے معاشرہ میں کوئی رول نہیں ادا کر سکتے اچھا ذر یہ بتائیں کہ آپ کی یونین کونسل میں آپ کا مقابلہ دو تگڑے میدواروں کے ساتھ ہے ایک میدوار ہیں پی ٹی آئی کے دران شوکت ایڈوکیٹ اور ایک ازاد میدوار ہیں راجہ بابرخان کیا سمجھتے ہیں کہ اس یونین کونسل کے لوگ آپ کے سر پر جیت کا تاج سے جائیں گے دیکھیں دوسرے میدوار جب بھی کوئی ایک میدوار الیکشن میں آتا ہے تو وہ یہ سوچ کی آتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے لیکن پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس معاشرے کے لیے کیا کیا ہے الحمدللہ میں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ آپ میرٹ پہ بھی دیکھیں تو اللہ پاکہ شکر ہے کہ میں نے اور میرے خاندان نے علاقہ کے لیے ایک برپور طریقے سے خدمت کی ہے اور پھر بازابتہ جب سیاست سے عزشتہ میں پندرہ سولہ سال سے سیاست میں ہوں تو عملی سیاست میں بھی آنے کے بعد میں نے ایک برپور طریقے سے اپنے معاشرہ کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ کیا ہے اور بیسیت وکیل بھی میری خدمات اپنے علاقہ کے لیے جو ہیں وہ ہیں تو میں یہ نہیں سمجھتا اور دوسری بات میں یہ نہیں سمجھتا کہ میری مقابلے میں جو امیدوار ہیں وہ اس وقت جو موجودہ صورت آل جا رہی ہے وہ مجھ سے بہتر ہیں اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی کا جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک اچھا خاصا القائع باب ہے اور یہ افسر شاہ صاحب کا بھی جو ہے نا ابائی گاؤں یہی پہ ہے موڑا گنیال میں موڑا نگیال تو الحمدللہ پاکستان پیپرز پارٹی کا بھی ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اور ذاتی حیثیت میں لکمان انجم کا اور اس کے خاندان کا جو رول معاشرہ کے اندر آیا ہے تو میرے ساتھ لوگوں کی امدردیاں دعائیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ووٹ تو لینے دینے کی بات بات میں ہے لوگوں نے جو عزت دی ہے مجھے میں اس پہ ہی اپنے رب کا اتنا شکر گزاروں جس کی کوئی اندار نہیں ہے کہ میں جس جس جگہ گیا ہوں لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا ہے اور آپ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے کہ آباؤں کا رخ آپ کو بتا دے گا کہ جیت انشاءاللہ پاکستان پیپرز پارٹی کی ہوگی سارا الیکشن کے لیے باتے ہیں چاہے وہ جنرل الیکشن ہوں بردیتی الیکشن ہوں اور کنیڈیٹ یہ کہتا ہے کہ میں عوامی حقوق کا دعا کرنے کے لیے نکلا ہوں جیسے الیکشن ختم ہوتے ہیں لوگ تھانے میں کچہری میں برکیات میں سہت محکمہ سہت میں ہر جگہ زلیل ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بیانات کے عدت تک ہوتا ہے یا واقعی آپ بھی ان لوگوں کی طرح بیانات پر صحیح کام چلائیں دیکھیں کسی بھی انسان کا ماضی وہ اس کی ذات کے لیے جو ہے نا بڑا ایک اہم رولت دردار ادا کرتا ہے جماعت کے اندر لوگوں کا کوئی شو ہوا چاہے وہ تھانا کچہری کا ہوا چاہے وہ ایڈوکیشن کے سسلہ میں ہوا یا کوئی اور معاملہ ہوا ایک ذاتی حیثیت میں بھی انسانی بسات کے مطابق جو کچھ ہم سے ہو سکا وہ الحمدللہ ہم نے کیا ہے اور یہ اہلیان علاقہ اس بات کے گواہ ہے میں یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں اب الیکشن میں آیا ہوں تو اس سے پہلے بھی لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہوں الیکشن میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جیت کے ایک بہتر جگہ پہ جا کے آپ بہتر انداز میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پہلے بھی کرتے رہیں گے اور آئندہ بھی انشاءاللہ بارکتالہ اسی طرح اپنا کام کو جاری اُساری رکھیں گے سار جمہور کشمیر ڈیجیٹل کے پلیر فارم سے آپ میرے ساتھ محاتب ہیں کیا پیغام دیں گے اپنے الگے کے لوگوں کو 27 نومبر کو ووٹنگ ڈیئے ہے کیا کہیں گے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی ان دنوں میں کچھ الیکشن کے حوالہ سے آیا کہ شاید الیکشن ہوں یا نہ ہوں پہلی بات تو اس چینل کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا گورنمنٹ ازاز جمہور کشمیر کو کہ سارے میدوران اپنی اپنی جگہ پر ایک الیکشن کمپینڈ کر چکے ہیں تو ان الیکشن کو ہر حال میں کروایا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ میں پہلے ہی اپنا طرف کروا چکا ہوں آپ لوگ مجھے جانتے ہیں اب میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس بائی کو اپنے اس بیتے کو اگر آپ عزت دلوائیں گے انشاءاللہ پہلے بھی ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں مستقبل میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں ہم نے ہمیشہ بائی چارے کی سیاست کی ہے اتفاق و سلوک کی سیاست کی ہے تعلیم پہ توجہ دی ہے تو میری تمام پاکستان بیپرز پارٹی کے جیالوں سے بھی پاکستان بیپرز پارٹی کے کارگنوں سے بھی اپنے دوستوں بائیوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ ستائیس نومبر آپ کے ووٹ سے فیصلے کا دینا ہے تو آپ نے تیر پہ ووٹ دینا ہے اور ہمیں عزت دے کے اس مقام پہ پہنچانا ہے تاکہ ہم آشرے کی خدمت میں اپنا رول اس میں سب سے زیادہ جو معاملات ہیں وہ زمینوں کے ہیں شاملات کے حوالے سے ہیں لوگ جو ہیں وہ غیر یقینی صورتال کا شکار ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے آپ ڈسٹر کانسلر منتقیب ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں گے دیکھیں جی جہاں تک شاملات کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شاملات جو تقسیم ہوئی ہے یہ مرہوم چوڑری یوسف صاحب اگر منسٹر تھے اس وقت اور انہیں اس شاملات کو اتنی اجلت میں تقسیم کا یہ فیصلہ کیا جو کہ بالکل غیر منصفانہ تھا میں جو سب کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا لیکن محکمہ مال کے لوگوں کے لیے میری میرا یہی پہلے بھی یہ آواز میں بلند کرتا رہا ہوں کہ یہ جو شاملات تقسیم ہوئی ہے یہ اتنی اجلت میں انہوں نے تقسیم کیا پتہ نہیں ان کو کس چیز کی جلدی تھی کہ لوگ اب مختلف عدالتوں میں چلے گئے ہیں کہ تقریباً سات ہزار کا رقبہ جو ہے وہ ایک ماہ یا دو ماہ کے اندر اس طرح پتواری یا گردابر یا تحصیل دار صاحب نے جو کام اس پہ کیا ہے وہ ان کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے اب ریوینیو بورڈ تک مختلف لوگ جا چکے ہیں ہائی کورٹ میں اس پہ ریٹ تو بھی تین چار مختلف لوگوں نے کی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی مختلف کیسز ہیں اب عدالت کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو تو جب تک چونکہ ہمیں ہمارا تو یقین ہے کہ ہماری عدالتیں اچھا کام کر رہی ہیں لوگوں کو انصاف فرام کریں گی تو جو لوگ گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ انصاف مہیا ہوگا ان کو وہاں سے کورٹ سے اور اس کے بعد اگر یہ کورٹ کے فیصلے آ جاتے ہیں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ تقسیم کا معاملہ ہے اس کے اندر ابھی بھی کوئی خامی ہے یا نہیں ہے تو اس کا تقین تو اس کے بعد کیا جائے گا اس سے پہلے ذاتی طور پر کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اب یہ سارے معاملات مختلف کورٹ کے اندر موجود ہیں تو اس لیے یہ معاملہ ہم اس پہ آواز ضرور بلند کریں گے لیکن جب کورٹ کے اندر ہیں تو وہ تو کورٹ جب تقین کریں گی تو اس کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ کورٹ نے کیا ان چیزوں کا فیصلہ دیا